بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مارچ پانچ سپٹمبر ہے اور دن ہے جمعیرات کا کل جمعہ کا دن بہت اہم ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت اہم کیس کا فیصلہ سنانے جا رہے ہیں اس کیس کا مکمل بیک گروڑ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کیس کا برائراز اثر عمران خان صاحب کے القادر کیس پر آئے گا اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب مسلسل جیل میں بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جان بوجھ کر اس کیس کا فیصلہ نہیں سنا رہے تاکہ مجھے فائدہ نہ ہو جائے اور قاضی فائز عیسیٰ جنہوں نے یہ کیس اس کیس کا فیصلہ چھ جون کو محفوظ کیا تھا اور چھ جون کو عمران خان صاحب نے سینتیس منٹ کے دلائل دیئے تھے وہ بھی تاریخی دلائل تھے اور میں نے ان سینتیس منٹ کے دلائل پر ایک تفصیلی ویڈیو کی تھی جو اس ویڈیو کے آپ جو کمنٹس ہیں اس میں وہ ویڈیو میں نے پن کر دی ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ عمران خان صاحب نے اس دن کیا کہا تھا تو وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تاکہ میں وہ چیزیں نہ دراؤں اور اوورال آپ کو بتاؤں گے یہ معاملہ تھا کیا دیکھیں ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ انٹرکورٹ اپیل جو ہے یہ پریکٹس انڈ پرسیجر جو قانون لائی تھی مسلم لیگ نون پی ڈی ایم یہ پریکٹس انڈ پرسیجر کے بعد پہلی انٹرکورٹ اپیل تھی کسی بھی معاملے کی اور جو دوسری انٹرکورٹ اپیل تھی وہ تھی ملٹری کورٹس کیس کے اوپر تو یعنی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو انٹرکورٹ اپیل کہ انہوں نے حق دیا تھا وہ مقصد کوئی عوام کے لیے نہیں تھا کوئی پاکستان کے لیے نہیں تھا کوئی پچیس کروڑ لوگوں کی فائدے کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ انٹرکورٹ اپیل کا جو انہوں نے حق دیا تھا انہیں پتہ تھا کہ بندیال صاحب کے دور میں جو فیصلے آئے ہیں وہ فیصلے قاضی فائز عیسیٰ سے ہم نے تبدیل کروانے ہیں کل ادم کروانے ہیں تو اس کے لیے انٹرکورٹ اپیل کا حق دیا گیا تھا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اب تک دو یا تین انٹرکورٹ اپیلیں ہوئی ہیں اور جن میں سے ایک انٹرکورٹ دو مین یہی ہیں ایک ملٹری کورٹ والی کیونکہ انٹرکورٹ اپیل وہاں پہ انہوں نے کروائی اور عجاز الحسن صاحب مزارل اکبر نکوی صاحب آئیشہ ملک صاحبہ اور یہ ٹوٹل پانچ جائے تھے جن کا فیصلہ تھا جنہوں نے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کو کل ادم قرار دیا اور ملٹری کورٹ میں سیویلینز کے ٹرائل کا قانون بھی کل ادم قرار دے دیا تو اس پہ چابی والے کھلونے سردار تارک مسعود پہ مشتمل کی سرپرائی میں بینچ بنایا گیا اس چابی والے کھلونے نے اس وقت وہ فیصلہ جو ہے وہ موطل کیا اور اجازہ دی کہ سیویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل جاری رکھیں اور اس کے بعد جب وہ اپنا مقصد پورا کر کے بینچ سے علاق ہو گئے حالانکہ ان پہ اتراز بھی ہوا تھا تو پھر قاضی صاحب نے اپنے ایک اور دوست جیسٹس امنی دین خان کی سرپرائی میں وہ بینچ بنا دیا ہے اور آج تک اکتوبر دوہزار تئیس کا وہ فیصلہ ہے آج تک اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا اس کو موطل کیا ہوا ہے اور اب اکتوبر دوہزار چوبیس آنے کو ہے ایک سال ہو گیا ہے اور قاضی صاحب نے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کا فیصلہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا انٹرکورٹ اپیل کے ذریعے تو ایک بات یہ ہو گئی دوسرا یہ وہ کیس ہے جو برہ راست جڑا ہوا ہے رجیم چینج سے رجیم چینج کیوں ہوئی تھی ایک تو ظاہر ہے جو بھی اس کے بڑے مقاصد تھے وہ تو تھے لیکن شریف خاندان نے اپنا تن من دھن اپنا سب کچھ کیوں پیش کیا تھا کیوں یہ استعمال ہوئے تھے کیوں انہوں نے اپنی سرویسز پروائیڈ کی تھی پیبلز پارٹی اور نون لگ نے کیونکہ ان میں پاکستان کے سب سے بڑے چور ڈاکور لٹیرے ان جماعتوں میں ہیں اور ان چوروں ڈاکور لٹیروں نے ملک کو جو لوٹا اس کے بعد جو انہوں نے یونان خان ان کے اعتصاب کرنا چاہتے تھے اس کی حکومت گرا دی گئی چور ڈاکور لٹیرے اس ملک پر مسلط کر دیا گئے ان کو اس ملک کا قبضہ دے دیا گیا اور اس کے بعد ان چوروں ڈاکور لٹیروں نے بیٹھ کے نیب کے قانون میں ترمیم کی سارے چوروں ڈاکور لٹیروں کے جو ہے وہ وکیل آپس میں بیٹھ گئے ہاں جی پہلے چور کا وکیل بتائے کون سے ایسی ترمیم کریں کہ تمہارا چور جو ہے وہ بری ہو جائے گا دوسرا ڈاکو ڈاکو کے وکیل تم بتاؤ اچکے کے وکیل تم بتاؤ تو اس طرح سے ایک بڑی محفل ہوئی اور ایک ایک چور ڈاکو اور لٹیرے کا بندہ وکیل بتاتا گیا کہ اگر یہ ختم کر دو تو میرے چور کو فائدہ ہوگا یہ ختم کر دو تو میرے ڈاکو کو فائدہ ہوگا اور ایک ایک چیز دیکھ کے اور اس طرح کی ترمیم کی گئی ان ترمیم کو امنان خان صاحب نے سپرنگ گوٹ میں چیلنج کر دیا جب چیلنج کیا اس پہ تین رکنی بینچ تھا عمرتہ بندیال صاحب تھے اجازالحیسن صاحب تھے اور منصور علی شاہ صاحب تھے دو ایک سے فیصلہ آیا منصور علی شاہ صاحب نے ان نیب ترمیم کو بحال رکھا قائم رکھا ان کو کل ادم نہیں کیا ان کو آئین سے متصادم قرار نہیں دیا جبکہ بندیال صاحب اور اجازالحیسن صاحب نے کہا کہ امنان خان کی درخواہ درست ہے انہوں نے چوروں ڈاکوں لٹیروں کی کی گئی نیب ترمیم کو کل ادم قرار دے دیا جب وہ کل ادم قرار پائیں تو اس کے بعد ہی انٹرکورٹ اپیل ہو گئی انٹرکورٹ اپیل آئی تو قاضی فائز صاحب نے پانچ رکنی بینچ منایا جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے امنی الدینی خان صاحب تھے اتر منیلا صاحب تھے اور حسن ایزا رزوی صاحب تھے اچھا اس کے بعد وفاق نے کروڑوں روپے فیز والا پرائیویٹ وکیل کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے چوروں ڈاکوں لٹیروں کے لیے اس سے بڑا کیس کیا ہو سکتا تھا تو مغدوم علی خان صاحب کو اس میں وکیل کیا گیا اس کے بعد جب اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو امنان خان صاحب کو نوٹس کیا گیا امنان خان صاحب نے ہاتھ سے لکھ کے اور اس کا جواب بجوائیا اڈیلہ جیل کے ذریعے بھی اور انتظار حسین پنجوتہ صاحب کے ذریعے بھی جس میں امنان خان نے کہا کہ اس کیس میں میں خود پیش ہو کر دلائل دینا چاہتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے جناب کہ چودہ مئی کو امنان خان صاحب کا جواب کمرہ عدالت میں جب قیز صاحب کے سامنے آتا ہے تو قاضی صاحب کیا کہتے ہیں کہ فوراں مسترد کر دیتے ہیں کہ نہیں امنان خان پیش نہیں ہوتا وہ کون ہو سکتا ہے اس سے کیا پتا ہے یہ ہے وہ ہے ادھر ادھر لیکن ہاں اس سے بھی پہلے کیا ہوا تھا اس سے بھی پہلے یہ ہوا تھا کہ اثر منالہ صاحب نے سماعت کے چوتھے منٹ پر بولے انہوں نے کہا کہ یہ امنان احمد خان نیازی کا ہمارے پاس جواب آیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خود پیش ہونا چاہتا ہے تو اس کو ہونا چاہیے پیش تو قاضی صاحب تو بڑا گھٹے نہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے یہ لیگل میٹر ہے اس کا کیا یہ وہ بہت آگ بگولہ ہو گئے لیکن اثر منالہ صاحب نے کیونکہ ایک گیم ڈال دی ہوئی تھی تو خیر ججز کو اٹھ کے جانا پڑا اور کہا گیا کہ ہم پانچ منٹ میں آئیں گے سترہ منٹ میں آئے اور امنان خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت دے دی گئی اچھا اور اس کے بعد کیونکہ قاضی صاحب کو پتا تھا کہ اس وقت شاید اقلیت میں آگئے تھے اور یہ ہے کہ میرے لیے سیٹ بیک ہے کہ تین دو سے اگر یہ فیصلہ آجائے کہ امنان خان کو پیش ہونا چاہیے یا تین دو سے ہو کے نہیں پیش ہونا چاہیے تو ایسے ہی مطلب میرے اوپر وہ آئے گا تو خیر انہوں نے الاغ کر دیا لیکن پھر کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا کہ سب نے ایونکہ نیب نے بھی وفاقی حکومت کے سپورٹ کیا کہ یہ ترمیم ٹھیک ہے یعنی آپ اندازہ لگائیں جس ادارے نے نظیر احمد بٹ کو یا نظیر احمد جو بھی ہے اس کو جو لگائے گیا لیفٹ نے جنرل ٹیڈ نظیر کو تو اس نے بھی سپورٹ کیا چوروں ڈاکوں اور لٹیروں کی ان ترمیم کو کہ یہ جی ترمیم ٹھیک ہیں اور ان ترمیم کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور سب نے سپورٹ کیا سوائے کے پی کے علی مین گنڈاپور کی حکومت نے مخالفت کی انہوں نے کہا جی نیپ ترمیم کو کل ادم ہونا چاہیے ہماری کیپی کے حکومت پر کیسز نیپ کے بنانے ہیں بنائیں سخت کونین بنائیں سخت ہماری سکروٹ نہیں کریں ہمارے اعتصاب کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آج ہیں جناب اس بات پر کے ایک اور سماعت پر ہوا یہ کہ جناب عمران خان صاحب یہ اچھا نہیں تیس مائی کو تیس مائی کو ایڈوکیٹ جنرل کیپی کے جو شاہ فیصل صاحب ہیں انہوں نے درخواستی لائف سنیمنگ کی قاضی صاحب نے بغیر دلائل سنے بغیر ایک لفظ دلائل ان کے کنسیڈر کیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ درخواست لائف کرنے کی مستلت کر دی وہ لائف انہوں نے نہیں کیا کہ عمران خان کہیں اس کی جھلک نہ پوری قوم دیکھ لے اور بہت سخت وہاں پہ وہ کیا گیا اور سبل کپڑوں میں پولیس یہ وہ ساری وہاں پہ انہوں نے لگائی ہوئی تھی فیلڈنگ کہ عمران خان کی تصویر نہ لیک ہو پھر بھی تصویر لیک ہو گئی خیر قاضی صاحب نے لائف اس کو نہیں چلایا اس کے بعد چھ جون کو عمران خان صاحب نے اور جو لائف چلانے والا معاملہ تھا نا وہ جو درخواست ہے وہ چار ایک سے مسرد ہوئی تھی اتر منللہ صاحب نے ایکسیپٹ کیا تھا باقی چار ججز نے وہ درخواست مسرد کی تھی اور انہوں نے کہا تھی یہ لائف نہیں دکھانا اس کے بعد کیا ہوا جی چھ جون کو عمران خان صاحب نے دلائل دیا تھے اور عمران خان صاحب نے کھرے کھری باتیں سنائی تھی اور وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ میں ویڈیو جو کومنٹ میں پن کی ہوئی ہے میں نے وہ ویڈیو آپ دیکھنے چاہتے ہیں دماغ دیکھ سکتے ہیں اب آجیں اس معاملے پہ کہ عمران خان صاحب نے جو تحریری جواب جو مقرآہ تھا وہ بھی تاریخی تھا اس میں عمران خان نے کیا کہا تھا اور یہ ایک تاریخ لکھی جاری ہے کہ جو شخص جیل میں بیٹھا تھا اور جیل بیٹھ کر نیب کو ملزم ہو کر نیب کے فستحیت جبر یزیدیت کا سامنا کرنے والا کہہ رہا تھا کہ نیب کے کمرین اور سخت کرو نیب کو بہتر بناو اور نیب کو چلاؤ چوروں ڈاکم لوٹروں کا اعتصاب کرو میں بھی حاضر ہوں لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ ان ترامیم کو بحال رکھیں سوری بندیال صاحب اور رجاز علیہ السنس آپ کے فیصلے کو بحال رکھیں اور ان ترامیم کو کل ادم انہوں نے کیا تھا وہ ٹھیک کیا تھا کیونکہ اس سے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو نقصان ہوگا میری ذات کو فائدہ ہوگا ان ترامیم کے بحال ہونے سے لیکن پاکستان کو نقصان ہوگا اس لئے میں پاکستان کا سوچتا ہوں پاکستان کے پچیس کلوڑ لوگوں کا سوچتا ہوں اپنی ذات کا نہیں سوچتا اور میں کیونکہ چور ہوں نہیں ڈاکو ہوں نہیں لٹیرہ ہوں نہیں کرپٹ ہوں نہیں کرپشنگی نہیں ہے تو آلٹی میٹلی میں تو ان کیسز کا سامنے کرلوں گا لیکن اصل چوروں ڈاکو لٹیرہوں کو ضرور ان کے جو گھرہ ہے وہ تنک کرنا چاہیے عمران خان صاحب نے جو اپنی تحریری جواب جمع کر آیا اس میں عمران خان نے کہا کہ شباشیو حکومت اور ان سب کی اپیلیں جو ہیں وہ مصرد کیجئے اور نیب آرڈینس میں جو ترامیم ہیں یہ بد انوان چوروں ڈاکو لٹیروں کو تحفظ دینے اور اداروں کو کمزور کرنے کا ایک منظم منصوبہ ہے جس سے نظام انصاف اور جمہوریت کو خطر ہے عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جو پندرہ سپٹمبر دوزہ تیس کا اکثریریتی فیصلہ ہے وہ درست ہے اس کا انہوں نے دفاع کیا اور انہوں نے کہا کہ نیب آرڈینس میں ترامیم ساز باز کے ذریعے قانون سازی کی بے نظیر مثال ہے تحریر معروضات میں عمران خان نے اس بینچ میں قاضی فائز عیسیٰ کی شامل ہونے پر اتراز کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کی توجہ اور اکین قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ترکیاتی فنڈز تقسیم کرنے کے بارے عدالتی فیصلے کی اس ابزرویشن کی طرف دلانا چاہتا ہوں جس میں اقرار دیا گیا تھا کہ انصاف جج کی غیر جانبداری اور تاثب سے پاک ہونے کے حصول کا تقاضی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عمران خان سے متعلق مقدمات نہ سنیں یہ موقع اختیار کیا گیا ہے کہ نیب آرڈینس ترمیمی ایکٹ عمران خان نے یہ موقع اختیار کیا کہ نیب آرڈینس ترمیمی ایکٹ خاص طور پر بدعنوان افراد اور ان کی غلط کاریوں کے لیے بنایا گیا ہے بدعنوانی میں ملوث افراد نے پارلیمنٹ کو بطور اعلیٰ کار استعمال کر کے نیب ترمیم کے ذریعے اپنے غیر قانونی اساسوں کو تحفظ دیا ہے لیکن ظاہر ہے قاضی فائز صاحب کے اپنے اساسیں انڈکلیرڈ ہیں تو ان کو تو وہ تو خود اپنا آج تک انہیں نے حساب اور جواب نہیں دیا تو وہ شریف خاندان سے کیوں جواب اور حساب لیں گے عمران خان نے کہا کہ پارلیمنٹ کو قانون بنانے کا اختیار حاصل ہے لیکن آئین اور انصاف کے آلہ اصولوں سے متاسعہ آدم کوئی قانون نہیں بن سکتا کیونکہ ججز کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ نے قانون بنائے ہے تو ان کا حق ہے تو ہم کیسے ان کو روک سکتے ہیں عمران خان کہتے ہیں کہ منیل لانڈرنگ اور اس نویت کے دیگر جنائم کے بارے قوانین کی ساکھ میار کے آلہ درجے پر ہونا چاہیے تاکہ قومی دولت لوٹنے والے قانون کی خامویوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں قانون سازوں کو قانون بنانے کا اختیار عوام نے دیا ہے یہ اختیار مقدس امانت کے طور پر استعمال ہونا چاہیے یہ اختیار ذاتی یا سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا اور یہ بھی لازم ہے کہ یقینی بنائے جائے کہ مکننہ قومی وسائل لوٹنے والوں کی پناہگاہ نہ بنے قانون عمران خان کہتے ہیں تاکہ ان کی چوروں ڈاکوں لوٹیروں کی پناہ گا نہ بن جائے پارلیمنٹ امانان خان کہتے ہیں کہ قانون عوام کے مفاد کے تحفظ کے لیے ہونا چاہیے نہ کہ بدونوان اشرافیہ کے لیے جو اختیار ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں قانون سازی میں سازباز اور بدونوانی کے سنگین معاشی نقصانات ہوتے ہیں اس سے سرماعہ کاروں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے معاشی ترقی رک جاتی اور غربت میں اضاف ہو جاتا ہے نیاب آرڈینیس میں ترمیم بدونوانی کے تحفظ کے لیے کی گئیں بدونوانوں کے تحفظ کے لیے کی گئیں جس کے ہماری معیشت پر ناقابل تلافی اثرات ہوں گے اماندار کاروباری افراد کے چلنا مشکل ہو جائے گا اور غیر ملکی سرماعہ کاروں کا ہمارے نظام میں قانون پر اعتماد ختم ہو جائے گا کرپشن کو دوام حاصل ہو جائے گا اور ملک میں بلا روک ٹوک بدونوانی کا محول بن جائے گا جائز سرماعہ کاری اور معاشی ترقی رک جائے گی اور عوام کے مفاد کو نقصان پہنچے گا جنہوں نے ان قانون سازوں کو اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے منتخب کر کے پارلیمنٹ بھیجا نیاب ترمیم سے قانون کی حکمرانی پر عوام کا ایمان اٹھ جائے گا جبکہ قانون پر اعتماد کسی بھی معاشرے کے استحقام اور ترقی کے لیے ضروری ہے تحریر معروضات میں نیاب ترمیم سے امنان خان کے جو کیسز ہیں ان کو فائدہ پہنچنے کے حوالے سے جو اتھر مللہ صاحب کی اوبیزرویشن تھی اس کا حوالہ دیتے ہوئے امنان خان نے کہا ہے کہ نیاب قانون میں ترمیم کے معاملے کو ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ مجموعی قومی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے جیسے اتھر مللہ نے کہا کہ ان ترمیم سے مجھے بھی فائدہ ملے گا لیکن اس بارے میرا جواب واضح تھا کہ یہ میرے ذاتی فائدے کا نہیں بلکہ ملک کے عظیم تر مفاد اور کروڑوں پاکستانیوں کی امونگوں کا معاملہ ہے جو ایک نظام پر یقین رکھتے ہیں اور نظام ہمیشہ عوام کے لیے ہوتا ہے توجہ کا مرکز ہمیشہ اتماعی عوامی مفاد ہونا چاہیے نہ کہ ذاتی مفاد ہونا چاہیے اپنے اس سیاسی کریئر میں میں نے ہمیشہ بدنوانی کے خلاف کھڑے ہو کر اور خطرات مول لے کر قربانیاں دی آج میں قید میں ہوں اور اسی عظم اور قربانیوں کا تسلسل ہے میری زندگی اور قربانیوں کا مہور ہمیشہ بدنوانیوں کے خلاف کھڑے ہو کر انصاف قائم کرنا رہا امنان خان نے کہا اگر نیب میں اصلحات مقصود ہیں اور نیب میں اختیارات کے غلط استعمال کو روکنا ہے جیسے کہ توشک fenágریے میں نیب کے اختیارات کا غلط استعمال ہوا تو پھر نیب آڈنیس میں ایسی ترمیم ہونی چاہیے جس سے اختیار کے غلط استعمال کا راستہ روکا جا سکے وہ کہنے ہیں کہ غلط اگر کانون کا استعمال کرتا ہے اس چیز کو روکیں کہ وہ کانون کا غلط استعمال نہ کریں اور یقینی بنائے جائے کہ نیب کو کوئی اہلکار باشمول چیرمن نیب اختیار کے غلط استعمال نہ کر سکے نیب میں اختیارات کے غلط استعمال کا ذکر کرتے ہوئے امنان خان نے کہا کہ اس کی واضح مثال ایک کروڑ اسی لاکھ رویے کے نیکلس کو تین ارب اٹھارہ کروڑ کا ظاہر کر کے جھوٹے مقدمات بنانے ہیں امنان خان کہتے ہیں کہ میرے جو ایک کروڑ اسی لاکھ کا نیکلس تھا جو توشخانہ سے لیا گیا اس کو تین ارب اٹھارہ کروڑ کا ظاہر کر کے جھوٹے مقدمات بنائے گئے امنان خان کہتے ہیں کہ انصاف قائم کرنے کے لیے نیب میں اسی طرح کی ملی بھگت اور ساس باز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے پوری دنیا میں وائٹ کالر کرائم سے مٹنے کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی جاتی ہیں اور نیب بھی کرپشن سے لڑنے اور قانون کی اکمرانی قائم کرنے کے تناظروں میں بنائے گئے اس لیے نیب کو ختم یا کمزور کرنے کی بجائے اس کی خامیوں کو دور کر کے اور ادارے کے اندر اختیارات کے غلط استعمال کو رو کر اسے مضبوط بنانے کی ضرورت ہے نیب ترامیم کا واحد مقصد کرپشن میں ملوث افراد کو تحفظ دینا اور ان کے مقدمات ختم کرنا ہے ان ترامیم سے ناصف کرپشن کے مقدمات خارج ہو جائیں گے بلکہ مستقبل میں بھی وائٹ کالر کرائم میں ملوث افراد کو کٹیرے میں لانا اور سیند دینے کا راستہ بند ہو جائے گا انصاف کی بنیادیں ہل جائیں گی اور کرپشن بلا روک ٹوک بڑھتی جائے گی نیب ترامیم سے دیگر موالے کے ساتھ بائمی قانونی معاملات ختم ہو کر مستقبل کے لیے منیر لانڈنگ کے دروازے کھول دیا گئے ہیں کیونکہ انہوں نے ایم ایل اے جو بیرون ملک سے ڈاکومنٹس آنے ہیں وہ ختم کر دیا ہے کہ وہ ان کی کوئی اثر نہیں ہوگا اور انہوں نے بینامی کی تعریف ختم کی انہوں نے پچاس کلوڑ سے نیشے کا نیب پوچھ نہیں سکتا انہوں نے ایسے سی ترامیم کی جس سے کوئی چوڑ ڈاکور لٹیرا نہیں پکلا جا سکتا اس کے بعد امنان صاحب کہتے ہیں کہ پہلے اگر کسی کے بیرون ملک اساسے ہوتے تو وہ باہیمی قانونی معاملات کے تحت اس کے بارے میں تفصیلات حاصل کی جاتی لیکن ان ترامیم کے بعد ایسے کرنا ناممکن ہو گئے پہلے آمدن سے زیادہ احساسوں کا بارے ثبوت ملزم پر ہوتا تھا ملزم نے ثابت کرنا ہوتا تھا کہ احساسے جائز آمدن سے بنائے گئے لیکن اب نیب کو ثابت کرنا ہوگا کہ احساسے بدنوانی اور ناجائز ذرائع سے حاصل کیا گئے ایک عوامی عددار کے ذرائع آمدن معلوم ہونے چاہیے لیکن اب اگر ایک عوامی عددار کے اہل خانہ اور ملازمین کے نام پر احساسے سامنے آتے ہیں تو اس پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا یہی بجاہ ہے کہ دوبائی لیگس کی کوئی تفتیش نہیں ہوئی دوبائی لیگس میں بہت سارے عوامی عدداران جنہیں سرکاری خزانے سے ادائیگیاں ہوتی ہیں ان کی آفشور کمپنییں سامنے آئی ہیں موجودہ وزیر داخلہ مسلم نکوی سے بھی تفتیش ہونی چاہیے تھی کہ انہوں نے بیرون ملک احساسے کیسے بنائے ذرائع آمدن کیا تھے اور یہاں سے رقم کیسے بھیجی اسی طرح نواشلی وزرداری رو انوار اور کئی سابق جرنیلوں کے اساسے سامنے آئے ہیں نیب یا ایف آئی اے کو فوری طور پر اس بارے انکوائری کرنی چاہیے لیکن نیب ایسا نہیں کر رہا کیونکہ نیب کو تو میرے خلاف مقدمات بنانے پر لگایا گیا ہے نظام انصاف کا اس طرح اطلاق غمازی کرتا ہے کہ نظام کے اندر کرپشن جڑ پکڑ گیا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کرپشن سے پاک پاکستان میں سرمائے کار آئیں گے مشہد بہتر ہوگی اور ہر کسی کا میارے زندگی بہتر ہوگا نیب ترمیم کا لدم کرنے کے فیصلے کے خلاف انٹرکوٹ اپیلیں خارج کی جائیں اور بہت عدب کے ساتھ ارض ہے کہ سپریم کورٹ ان حقائق پر آنکھیں بند مت کرے یہ امنان خان کا تاریخی جواب تھا جو خود نیب کے جبر جزیدیت فسائیت کا سامنے کر رہا تھا اس کا وجود ڈٹ گیا کہ اور سخت اوانین بناو سیکروٹ نہیں کرو اتصاب کرو لیکن جو قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں جیسے موجودہ چیر میں نیب کر رہا ہے ان لوگوں کا راستہ روکے ان کا راستہ روکنے کے لئے اقدامات کیے جائیں یہ ہے امنان خان صاحب کو وہ جواب جو تاریخی دلائل اس ویڈیو میں موجود ہے آپ سن سکتے ہیں مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھیں اور یہ بھی بتا دوں یہ فیصلہ اکاج صاحب نہیں سنا رہے تھے اب کل یہ فیصلہ اکاج صاحب سنانے جا رہے ہیں اور اگر وہ نیب ترمیم کو جو کل ادم کی تھی مندیال صاحب نے جازوالحسن صاحب نے ان کو بحال کر دیتے ہیں تو الٹی میٹلی اس کا فائدہ امنان خان کو ہوگا اس لیے کہ یہ کسی کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ دالت میں کہے کہ میں نے اس قانون کا فائدہ نہیں لینا کیونکہ جج جو ہے اس نے حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ اس نے آئین اور قانون کا مطابق فیصلہ کرنا ہے تو رائج الوقت قانون کا مطابق اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ امنان خان کو بلکل ان ترمیم جو نے کی تھی اور اس کے مطابق امنان خان کو بلکل ریلیف لینا چاہیے اور کازی فائزی صاحب ضرور ان نیب ترمیم کو بحال کریں گے کیونکہ اگر بحال نہیں کرتے تو پھر اس سے چوروں ڈاکو لٹیروں کو نقصان ہوگا اور کازی صاحب آپ کو بتا ہے چوروں ڈاکو لٹیروں کو نقصان نہیں کر سکتے اور بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ فیصلہ ہوگا اتر منیلہ صاحب نیب کی پولیٹیکل انجننگ کے اوپر بہت کچھ لکھیں گے الگ سے لکھیں گے اور وہ بڑا نوٹ ہوگا پڑھنے والا ہوگا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ قریم حافظ کا حمین آسرو اللہ حافظ